اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بورڈر کراس کرنا ہے میں نے بتایا نہیں ہے آپ کو کہ آج ہم جا رہے ہیں فلسطین مسجد لقصہ انشاءاللہ تو ایکسائٹن بھی ہیں نروس بھی ہیں کھانے پینے کا سارا سامان ہم نے رکھا ہوا ہے ساتھ کے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا بچے ساتھ ہیں تو اس لیے زہرہ ان کو بھوک لگے تو پھر پریشانی ہوگی لیکن الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا خیر افیت کے ساتھ ہم نے اپنی منزل تیہ کر لی تھی یہاں پر چیکنگ میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے بہت بڑے لمبے لمبے کیوز تھے تو یہاں پر کافی ٹائم لگا تھا بس میں بھی دو تی دفعہ آپ کے پاسپورٹ اور ساری آئی ڈیز بغیرہ چیک کرتے ہیں تو ورنہ جو ہے جورڈن سے جو فلسطین کا سفر اتنا زیادہ نہیں ہے بورڈر کراس کرنے میں صرف آدھے آدھے گھنٹے کا سفر ہے تو انہوں الحمدللہ خیر افیت سے ہو گیا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہاں پر بھی جو ہے نا ائرپورٹ پر بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ بچے ہمارے ساتھ ہیں بچوں کے ساتھ آپ جاتے ہو نا تو کافی سیف رہتے ہو تو جب بھی آپ وہاں جاؤ نا تو بچے فیملی کے ساتھ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے اور ہم نے سٹے کرنا تھا نیشنل ہوتل میں نیشنل ہوتل جو ہے وہ مسجد الاقصہ کے پاس یہ دس پندرہ منٹ کی ووک ہے لیکن اس کے اندر نہیں ہے وہاں پر ہم نے سٹے کرنا تھا لیکن کسی وجہ سے انہوں نے ہمیں کسی اور ہوتل میں موو کر دیا تھا ایک رات کے لئے تو پھر جو ہے نا رات کا کھانا انہوں نے فری دیا ہمیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ ہوتل میں آگے تھے ناشتب غیرہ ادھر ہی ہم کیا کرتے تھے تو مزے کا اچھا کھانا تھا ماشاءاللہ زبادست زبادست ابھی جو ہے مغرب کی ازانے ہو رہی تھی ہم جب آ رہے تھے تو بہت اچھا فیل ہو رہا تھا بہت ہی سکون مل رہا تھا الحمدللہ بہت ہی پرسکون جگہ ہے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی میں جب جاتے ہیں اب وہاں پر تو تب آپ فیل کرتے ہو کہ کیسا سکون ہے کتنی پیاری جگہ ہے الحمدللہ تو یہ ہمارا فرسٹ ایمپریشن تھا جیسے ہم نے سامنے دیکھا تو جب مسجد نظر آ رہی تھی تو آستہ آستہ قریب جا رہے تھے اموشنل بھی ہو رہے تھے خوشی کے ساتھ آنسو بھی نکل رہے تھے الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی تھی اچھا یہ جو پیلے گمبد والی مسجد ہے اس کو کہتے ہیں دوم آف تر راک یہ وہ جگہ ہے جہاں پارسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تھے مسجد اقصہ اس مسجد سے تھوڑی پیچھے ہے وہ بھی میں دکھاؤں گے انشاءاللہ اور یہ اندر سے دوم آف تر راک کا ویو ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت پیاری ماشاءاللہ اور بہت ہی اچھا یہاں پر سسٹم ہے آپ آرام سے اندر جا کر نمازیں آدھا کر سکتے ہیں بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں بہت پرسکون جگہ ہے الحمدللہ بہت مزا آتا ہے یہاں پر آ کر آپ دنیا کی کوئی ٹینشن آپ کو یاد نہیں آتی بس سکون ہی سکون ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ آپ ہلکے پھلکے ہو کے ہیں الحمدللہ اور یہاں پر بچوں کے لئے بہت ہی اچھا ماحول ہے بچے واقعی ان کو دلچسپی ہوتی ہے نماز ادا کرنے کی یہاں پر جترے بھی رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت خوشی خوشی آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لئے ماشاءاللہ تو یکے کے لوگ بہت آتے ہیں یکے کے جو مسلمان ہیں تو کافی لوگ جہاں پر آتے ہیں باقی بھی کنٹری سے جو آ سکتے ہیں وہ آتے ہیں الحمدللہ اچھا یہ وہ جگہ ہے یہ جو آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے یہاں سے نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تھے اور ابھی ہم جو نیچے والی جگہ ہے ادھر جا رہے ہیں یہاں پر ابیاء اکرام علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی یہ وہ بہت مقام ہے تو بہت ساری جگہ ہیں مسجد الاقصہ سپیسیفک مسجد جو ہے وہ ابھی یہ ہے ابھی ہم جا رہے ہیں اس سائٹ پر یہ ہے مسجد الاقصہ الحمدللہ اور جو پیلے گمت والی ہے وہ ڈوم آف تر راک ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد الاقصہ ہے لیکن مسجد الاقصہ یہ ابھی ہم جا رہے ہیں یہ یہاں پر آپ موضوع کرنے کے لئے جگہ بنے گئی ہے یہ ہے مسجد الاقصہ جو صحیح مسجد الاقصہ وہ یہی ہے اب عشاء کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے آزان ہونے والی ہے تو آپ آزان کو انجوئی کیجئے گا میں ویڈیو کو یہی پر ختم کرتی ہوں اللہ حافظ موضوع کرنے کے لئے 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 موسیقی موسیقی امیدہ حبیب رسول 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 رسول امیدہ حبیب رسول امیدہ حبیب رسول